السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارا موضوع ہے عقائد مذریات اہل سنہ والجماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ نمبر ایک توحید باری تعالی اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات میں یکتہ ہیں یعنی اکیلے ہیں نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں کائنات کا ہر ذرہ ان کا محتاج ہے وہ کسی کے محتاج نہیں اور کل جہاں کے خالق اور مالک ہیں یعنی کل جہاں کے بنانے والے ہیں اور مالک ہیں عقیدہ نمبر دو تقدیس ذات و صفات باری تعالی یعنی اللہ تعالی کی ذات اور صفات ہر چیز سے پاک ہیں اللہ تعالی جسم آزائے جسم جیسے ساپ پنڈنیا وغیرہ اور لوازی میں جسم جیسے کھانے پینے اترنے چڑھنے اور دورنے وغیرہ سے بھی پاک ہیں قرآن اور حدیث میں جہاں اللہ تعالی کی طرف آزائے جسم یا لوازی میں جسم یا مخلوق کی صفات کی لزبت ہے وہاں ظاہری معانی بالاتفاق مراد نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی بعض صفات کی تعبیرات ہیں پھر صلف یعنی متقدمین پہلے کے بزرگوں کے نزدیک وہ صفات متشابہات میں سے ہیں ان کی حقیقت اور مراد کو سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتا جبکہ خلف یعنی متاخرین قریب کے بزرگوں کے نزدیک ان کی حقیقت اور مراد درجہ ظن میں معلوم ہے جیسے ید اللہ سے مراد اللہ تعالی کی قدرت اور اترنے سے مراد اللہ تعالی کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے عقیدہ نمبر تین صدق باری تعالی یعنی اللہ تعالی سچے ہیں اللہ تعالی کا کلام سچا اور واقع حقیقت کے مطابق ہے اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا بلکہ اللہ تعالی کے کلام میں جھونٹ کا وہم رکھنا بھی کفر ہے عقیدہ نمبر چار عموم قدرت باری تعالی یعنی اللہ تعالی کی قدرت ہر عام اور خاص پر ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تبدیل فرمانے پر قادر ہیں اگرچہ وہ اپنے فیصلوں کو تبدیل نہیں فرماتے عقیدہ نمبر پانچ تقدیل باری تعالی اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی کے علم میں ہیں اور اللہ تعالی اپنے علم کے موافق ہر چیز کو پیدا فرماتے ہیں تقدیل علم الہی کا نام ہے نہ کہ عمر الہی کا